بھاری گولی بھاری ہو رہی ہے تالیبانیوں کی فائرنگ میں آٹھ لوگ کی موت کی خبر ہے کابول آنے جانے والی سبھی فلائٹس رد کر دی گئی ہیں امریکی سینیکوں نے بھی یہاں پر جوابی فائرنگ کی ہے امریکی سینیکوں نے جوابی فائرنگ کی تالیبان کو کابول ائرپورٹ سے دور رکھنے کے لیے لیکن اب استحطیق یہ ہے کہ کابول میں گھس چکے تالیبانی ہاوی ہوتے ہوئے جگہ جگہ دکھ رہے ہیں تصویریں ٹی وی سٹرین پر اس وقت آپ کے آپ کے تصویریں دیکھئے تصویریں کابول ائرپورٹ کی ہیں بیمان کھڑے ہوئے ہیں لوگ افرا تفریمی ہیں کابول افغانستان چھوڑ کر بھاگنے والے لوگ بھیڑ کے روپ میں ائرپورٹ پر موجود ہیں کہ کسی طریقے سے وہ اس جگہ کو چھوڑ کر اس کی حدوں سے دور چلے جائیں اور اس کے لیے آپ دیکھئے بھیڑ کیسے ٹوٹ پڑ رہی ہے جہازوں کے اوپر اور اس بیچ کابول ائرپورٹ پر فائرنگ بھی ہو رہی ہے دو تصویریں آپ دیکھئے ائرپورٹ پر عموماً اس طرح کے نظاریں نہیں دیکھتے حالات ایسے نہیں ہوتے ائرپورٹ پر تمام چیزیں ویوستت ہوتی ہیں اور تمام قائدے قانونوں کے حساب سے ہوتی ہیں یہ ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی مارکٹ ہو یا تالیبان کا کوئی گڑھ ہو جہاں پر تالیبان کے لڑکے یوں ہی کلاشنکو گھومائے پھیر رہے ہوں حالات یہ بتاتے ہیں کہ کابول ائرپورٹ پر حالات بے کابول ہو گئے ہیں لوگوں کو کابول کرنے کے لیے رک رک کر فائرنگ ہو رہی ہے جس سے لوگوں میں افرا تفری اور بڑھ رہی ہے بے توہاشا حالات میں لوگ کابول ائرپورٹ کے اندر ہیں اندر ہی نہیں وہ رنوے کے آس پاس تک پہنچ چکے ہیں کیول ان کے دل میں ایک ہی چیز ہے کہ کتنی جلدی ہو سکے اس جگہ اس دیش کو چھوڑ کر یہاں سے باہر نکلا جانے سے